مردم اور خانہ شماری کا آغاز ہو گیا ہے پہلے مرحلے میں تریسٹ ازلا کو شامل کیا گیا ہے پہلے تین دن گھر اور ان میں موجود اشیاء کا شمار کیا جائے گا ایک لاکھ اٹھارہ ہزار سے زائد اہلکار گھر گھر جا کر گنتی کر رہے ہیں دو لاکھ سے زائد پوجی سیکیوریڈی کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں مختلف شہروں میں یہ عمل انجام دیا گیا ان کی صورتحال جانیں گے ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہوں گے فہد قمر لاہور سے آصف جعفری اور پشاور سے رحم یوسف زین سب سے پہلے کراچی سے فہد قمر سے جانیں گے فہد بتائیے کس انداز میں انجام پایا آج کا دن آج بلکل صبح آٹھ بجے صدر پاکستان ممنون حسین کا مدرم شماری کا جو افتتا کیا تھا جو چھے بے تک جاری رہی پندہ ہزار نو سو چالیس سے زائد جو ہے وہ عملہ شہر کے مختلف علاقوں میں گیا ان کے ساتھ جو ہے دو پولیس اہلکار دو رینجرز اہلکار پاکستان فوج کا جو ہے وہ اہلکار تائنات رہا مختلف علاقوں میں یہ لوگ گئے شہر کے تیرہ مقامات جو ہیں وہ حساس ترین قرار دیے گئے تھے گھر گھر جا کے جو انہوں نے نمبرنگ کری گھر کی جو ہے وہ چیزیں گینی ان کے ساتھ پولیس اہلکار اور فوجی جو ہے وہ تائنات تھے کنٹرول روم کمیشنر کراچی کے جو آفیس میں کنٹرول روم قائم کیا گیا تھا جو اتحال اب تک کوئی شکایت وہاں پر موصول نہیں ہو سکی ہے ٹھیک ہے فاہد ساتھ ہی رہیے گا رخ کریں گے لاہور کا جہاں پر آصف جعفری موجود ہیں ان سے جانیں گے آصف جعفری بتائے گا مردم شماری کا پہلا دن کیسا رہا مردم شماری آٹھ بجے شروع ہی اور پنجاب اسمبلی میں جو ہے پہلا نمبر لگایا گیا اس کے بعد وزیرالہ پنجاب میاں شہباز شریف کے گھر پہ جو ہے اس کی خانہ شماری کی گئی لاہور میں تقریباً چار ہزار آٹھ سو چھاسٹ کے قریب سٹاف جو تھا وہ مردم شماری میں جو حصہ لے رہا ہے اس مقصد کے لیے لاہور کو چھ ہزار سات سو چھالیس بلوکس پر جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے اور اس میں آٹھ سو سٹاسٹ سرکلز ہیں اور ایک سو چوراسی چارجز ہیں اور یہ جو ایک سو چوراسی چارجز ہیں اس میں پچاس ہزار سے لے کے ساٹھ ہزار تک عبادی جو ہے اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا آج کی خانہ شماری میں گھروں پہ نشان لگائے گئے ہیں اور یہ تین دن تک عمل جاری رہے گا اس عمل میں تمام گھروں کو نشان ددا کیا جائے گا اس کے بعد مردم شماری کا سلسلہ شروع کیا جائے گا جس میں فارم وغیرہ فیل کیے جائیں گے اور اس میں فارم میں تین چیزیں رکھی گئی ہیں ایک مرد کا خانہ ہے ایک خاتون کا خانہ ہے اور ایک خاجہ سرہ کا خانہ بنایا گیا ہے مردم شماری کے حوالے سے کوئی ایسی اطلاع نہیں آئی جہاں پہ کوئی مسئلہ ہوا ہو تمام کام جو ہے بہترین طریقے سے انجام پایا اور شام کو جو ہے اس کی ریپورٹ مرتب کی جائے گی اور ان اہداف کو دیکھا جائے گا جو ٹارگٹ کیے گئے تھے وہ پورے ہوئے کے نہیں اور اس کے مطابق پھر کل جو ہے نئی سٹیٹیجی بنائی جائے گی پشاور کا رحم یوسف زی ہمارے ساتھ موجود ہیں رحم یوسف زی بتائیے پشاور حساس ازلا میں شامل ہے یہاں یہ دن کیسا گزرا جی بلکل تاریخ پشاور جس طرح آپ نے کہا کہ حساس ازلا میں شاول پشاور کا پورے ڈیجن اس کے حساس ازلا کے ساتھ ایک ایجنسی جو کہ عورت جائے ایجنسی ہے ان کو بھی آج کے اس مردوں شماری میں شامل کیا گیا تھا آج جو خانہ شماری کی گئی ہے بلکل آج کا سارا دنیا پورامن طریقے سے اور مکمل سیکیورٹی کے حسار میں پاک پوچ کے جوانوں کے ساتھ جتنے بھی آسازہ اس مردوں شماری کے لئے تائین کیے گئے ہیں تائینیات کیے گئے تھے انہوں نے آج کا پورا دن انتہائی پورامن طریقے سے گزرا گرگر جا کر جو خانہ شماری کی گئی ہے دفاتروں کے چکر لگائے گئے ہیں مردوں شماری کے جو آفسران تھے وہ گرگر گئے ہیں اور دفاتر کے چکر لگائے ہیں ان کا کہنا تھا کہ آج کا جتنا بھی ہے وہ انہوں نے صرف خانہ شماری کی اور آئندہ جو تین دن تک جاریے گا آج کے پوری دن میں ایسا کوئی واقعہ ریپورٹ نہیں ہوا اور خاص طور پر آج گورنر ہاؤس میں بھی ایک تقریب ہوئی ہے جس میں گورنر ہاؤس پہ بھی گورنر بزاعتے خود وہاں سے باہر نکل کر اپنے گھر پہ انہوں نے نمبر لگا دیا اور اس سے مردوں شمار میں بڑھ چر کر حصہ لیا اس کے ساتھ پشاو سمیت صوبے کے تیرہ عدلہ میں جو آج کا دن پرامن طریقے سے گھدرا ڈیوڈی کمیشنر کے جو کمپلینٹ سے لے اس میں کوئی شکایت محصول نہیں ہی اور امید کرتے ہیں کہ کل کا دن بھی اسی طرح ہو اور ابھی تک ان کے جب میں بھی آج کی ہم سب کی امیدیں ہیں رحم یوسف طریق پشاور سے آپ کا لاہور سے آسو جعفری آپ کا کراچی صفحہ قمر آپ کا بہت شکریہ آگے بڑھیں